مووی کے شروع میں ایک لڑکی دکھایا جاتی ہے جس کا نام لوینیا ہوتا ہے وہ رچول کر رہی ہوتی ہے وہ بار بار ایک ہی لینڈ بول رہی ہوتی ہے کہ میری مدر جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم یہاں سے چلے جائیں اس کی مدر کو کینسر ہوتا ہے اور اسے وقت لوینیا کو کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے جب وہ پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو وہ کوئی انجان لڑکا ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے تب لوینیا اسے بتاتی ہے کہ یہ پرائیوٹ ایریا ہے یہاں کسی کا آنا الاؤ نہیں ہے تب وہ لڑکا اپنا نام وورڈ بتاتا ہے لوینیا اسے جانے کے لئے کہتی ہے تب وہ لڑکا اسے رکتا ہے اور اپنا وزیٹنگ کار دیتا ہے اس کے بعد لوینیا اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آتے ہی اس کے فادر اسے ہیلمر نہ پہنے پر ڈانٹتے ہیں بعد لوینیا پولٹری روم میں آ جاتی ہے وہاں اس کا بھائی سموکنگ کر رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر لوینیا کو گسا جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو اس کا چھوٹا بھائی ایک کوئے کے پاس کھڑا ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ گرینٹ فادر کہا کرتے تھے کہ اس کوئے میں سٹارز گرتے ہیں تب لوینیا کہتی ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں پھر وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کوئے کے پاس یہاں کیا کر رہا ہے اب بھائی بتاتا ہے کہ میں یہاں سے پانے لینے آیا تھا اب یہاں پر ساری فیملی ریننگ ٹیبل پر دکھایا جاتی ہے ان کے فادر نے کھانے میں ڈک بنائی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر سب لوگ عجیب و گریت فیسز بنا رہے ہوتے ہیں اب آد لوینیا کی مدد ہی کہہ جاتی ہے جو کہ ایک سٹرک پروکر ہوتی ہے جو اس وقت ایک کسٹمر کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے اس کے ہزبن اس کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں لوینیا کی مدد غصے میں لگ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے ہزبن کو کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک نہیں چل رہا تم پلیز اس کا کچھ کرو ورنہ میری کلائنٹس مجھے چھوڑ دیں گے ادھر لوینیا کو چھوٹا بھائی جو باہر کھڑا ہو کر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اچانے ایک پنک لیک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر لوینیا کا بھائی دھر جاتا ہے اور زور زور سے چیکنے چلانے لگ جاتا ہے باہر جا کر چک کرنے پر انہیں کوئی میٹروائٹ کوئی کومٹ جیسے چیز نظر آتی ہے وہ پنک لائٹ اسی میں سے آ رہی تھی بہت گندی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد لوینیا کے بھائی کو اندر لے آتے ہیں تب لوینیا کے مدر کہتی ہے کہ مجھے اس کے طبعے ٹھیک نہیں لگ رہی اس کو ہسپٹل لے کر جانا چاہیے لیکن لوینیا کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں اس کے طبعے ٹھیک ہے بس یہ ڈرہا ہوا ہے اسے ہسپٹل نہیں لگے جا سکتے اور یہاں سے ہسپٹل بہت زیادہ دور ہے اسے ریسٹ کی ضرورت ہے نیکس ڈے ان کے گھر پولیس آتی ہیں یہاں پہ لوینیا کے فادر اسے کل رات والے انسیڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کل رات اس میں سے پنک لائٹ چمک رہی تھی اور تب وہاں صرف دھوا ہے یہاں پر وارڈ بھی آتا ہے اور لوینیا اسے اپنے فادر سے ملواتی ہیں وارڈ پرائی پروفیشن ایک ہارولوجسٹ ہوتا ہے پولیس وارڈ سے پوچھتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے وارڈ کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی ٹوٹا ہوا تارہ ہے اس کے بعد لوینیا کے فادر وارڈ کو بتاتے ہیں کہ ان کے جانور بیمار رہنے لگے ہیں وارڈ پوچھتا ہے کہ یہاں اس ایریا میں کوئی اور بھی رہتا ہے اصل میں میں اس جگہ کا پانی جا کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کچھ دن کے لئے رہوں گا لوینیا کے فادر اسے ایک بڑے آدمی کے پاس جانے کے لئے کہتے ہیں لوینیا کا بھائی وارڈ کو اس بڑے آدمی کے پاس لے جاتا ہے یہاں پر وارڈ کو کیمراز اور مائکس دکھائے دیتے ہیں تب لوینیا کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ بڑے آدمی ایک الیکٹریشن تھا اسی لئے اسے یہ پرسند ہے وہ دنوں بڑے آدمی کے گھر پہنچ جاتے ہیں تب بڑا آدمی وارڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم ہائیڈولوجسٹ ہونا وارڈ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے بتا بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں کے سب خبریں رکھتا ہوں لوینیا کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے یہاں کا پانی عجیب لگ رہا ہے اس لئے وہ پانی نہیں پیتا وارڈ کہتا ہے کہ میں یہاں کے پانی کا سیمپل لے بھیجوا دیتا ہوں اس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے پھر لوینیا دکھائی جاتی ہے جو بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہے یہاں پر دیکھتی ہے کہ وہ میٹرویڈ بجلی کو اٹریک کر رہا ہوتا ہے لوینیا کہتی ہے کہ کتنا پیارا سین ہے لوینیا کے فادر پر وہاں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میٹرویڈ کسہ بجلیو کو اٹریک کر رہا ہوتا ہے پھر وارڈ دکھائی جاتا ہے وہ پانے کا پی ایچ چک کر رہا ہوتا ہے نیکس مورننگ پھر میڈیا والے بھی آ جاتے ہیں رات کو یہ لوگ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں نیوز والے میٹرویڈ کو یو ایفو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیوینیا کے فادر لیوینیا کے مدر کو باہر بلاتے ہیں۔ جب تک لیوینیا کا بھائی اندر جاتا ہے تب تک لیوینیا کے مدر اپنی انگلیں کار چکی ہوتی ہیں۔ لیوینیا کے فادر لیوینیا کے مدر کو ہاتھ پکڑے گاڑی میں لکھا جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے باتے سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم نہ آئیں تب تک اپنے سبلنگز کا خیال رکھنا نیکس مورننگ لیوینیا اپنے بھائی کو دیکھتی ہے جو کہ اکیلا کھڑا وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جب وہ سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنے فرنڈ سے باتیں کر رہا ہوں لیوینیا حیران ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد لیوینیا اپنے فادر سے کنٹیک کرتی ہے لیکن وہاں پر نیٹ بک ایشو ہونے کے وجہ سے ان دونوں کی آپس میں بات نہیں ہو پاتی گارڈن میں لیوینیا کا بھائی ایک پنک کلر کا عجیب سا جانور دیکھتا ہے پھر لیوینیا اس چھوڑی کو دیکھتی ہے جس پر اس کی مدر کا بلڈ لگا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ سنگ میں جو پانی ہے اس کا کلر ریڈ ہو کے جسے دیکھ کر لیوینیا کی طبیت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور لیوینیا وومٹ کر دیتی ہے پھر اسی وقت وارڈ آ جاتا ہے لیوینیا اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جو ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی اور وارڈ وہاں سے چپ چپ چلا جاتا ہے وارڈ دیکھتا ہے کہ گارڈن میں اس کا بھائی کھڑا ہوا ہے وارڈ اس سے یہی سیم سوال کرتے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لیوینیا کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے پھر وارڈ اس بڑے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر بڑا آدمیوں سے پتاتا ہے کہ زمین کے نیچے ایلینز ہوتے ہیں پھر بڑا آدمی وارڈ کو ہیڈ فون دیتا ہے اس میں جیب سے واضح آ رہی ہوتی ہیں بڑا آدمی کہتا ہے کہ کچھ دنوں سے زمین سے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں یہ ایلینز کی آوازیں ہیں وہ لوگ آپ پس میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وارڈ کو یہ باتیں عجیب لکھتے ہیں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر راستے میں لیوینیا کے فادرز اور مدر جا رہے ہوتے کہ ان کو راستے میں ایک عجیب خطرناک جانور نظر آتا ہے جس کی آنکھوں میں سے پنک کلر کے لائٹ چمک رہی ہوتی ہے جب وہ لوگ گھر آ کر دیکھتے ہیں تو لیوینیا کو چھوٹا بھائی باہر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پنک لائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیوینیا کے مدر اس کو اندر لے جاتی ہیں تب لیوینیا کے فادر ان دونوں کو ڈاٹتے ہیں کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کس طرح سے اکیلا چھوڑا ہوا ہے تب لیوینیا کے فادر ان چانوروں کو ایک جگہ پر بان دیتے ہیں کے بعد لیوینیا کے فادر نہا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک جیلی ملتی ہے جب وہ اس جیلی کو پکڑتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑی عجیب لگتی ہے اس جیلی کو وہ فوراں بھیک دیتے ہیں اور وہ جیلی پیکل کر میلٹ ہو جاتی ہے وہاں پر لیوینیا کے فادر اچانک سے اس پنک لائٹ کو دیکھتے ہیں پھر اچانک سے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں پھر وہ سوچنا کہ شاید یہ انفیکشن اس جیلی کی وجہ سے ہی ہوا ہو یہاں پر ان دونوں بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں لیوینیا پھر سے مرچول کر رہی ہوتی ہے اور لیوینیا کے دونوں بھائی وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر ان کے فادر نے پہاڑی جنرو کا رکھا ہوتا اب ان کے اندر سے ایک عجیب و گریب سمیل لا رہی ہے اور وہاں سے پنک کلر کے لائٹ بھی چپک رہی ہوتی ہے وہ دونوں بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں اتنی ہی دین میں لیوینیا کی مدر آ جاتی ہیں اور وہ پنک لائٹ مدر اور لیوینیا کے چھوٹے بھائی پر پڑ جاتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں جپک جاتے ہیں تب ہی لیوینیا کے فادر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کو اندر لے جانا چاہیے لیوینیا کی مدر اور اس کے بھائی کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ فون کرو پولیس کو فون کرو ڈاکٹر کو فون کرو لیکن نیٹورک ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے تب ہی صبح لیوینیا کے فادر گاری سٹارٹ کر رہی ہوتا ہے لیکن وہ گاری سٹارٹ ہی نہیں ہوتی لیوینیا دیکھتی ہے کہ اس کی مدر کے حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے لیوینیا دیکھتی ہے کہ اس کی مدر اپنے آپ کو اس کے چھوٹے بھائی سے جلگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی لیوینیا کے فادر آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ گاری سٹارٹ نہیں ہو رہی شاید کسی نے اس کی بیٹری نکال لی ہے پھر تھوڑی دیر بعد لیوینیا کے فادر ان پہاڑی جانروں کو اپنی گن سے مار دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہوتے ہیں پھر لیوینیا کے فادر اپنی وائف کو مارنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اپنی وائف کو مار نہیں پاتے رات کو جب لیوینیا اور اس کا بھائی اپنے ہورس کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تو تب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈوک بھونک رہا ہے تب ہی لیوینیا کا بڑا بھائی دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ اس میں سے پھر عجیب سی پنک لائٹ چپکنے لگتے ہیں اور اس کا بڑا بھائی کہیں پر غائب ہو جاتا ہے لیوینیا کے فادر لیوینیا کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں ادھر ووٹ دکھایا جاتا ہے جو پولیس کے ساتھ ان کے گھر جا رہا ہوتا ہے ادھر لیوینیا کی مدر اور اس کا بھائی مونسٹر میں چینج ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ لیوینیا پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں لیوینیا چلانے لگتی ہے جس کے آواز سن کر سب لوگ اوپر چلے جاتے ہیں پولیس جب اندر جاتے ہیں دروازہ ترکر تو دیکھتے ہیں کہ ووٹ کے فادر لیوینیا کی مدر کو شوٹ آؤٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ مونسٹر میں چینج ہو چکے ہوتے ہیں ادھر پولیس والے کو لگتا ہے کہ شاید لیوینیا کی فادر اس کو مارنے لگتے ہیں لیکن پولیس والا لیوینیا کی فادر کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اسے دیکھ کر لیوینیا رونے لگتی ہے وارڈ لیوینیا کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو لیکن وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں لینے آوں گا یہاں پر وارڈ پولیس کے ساتھ اس بڑے آدمی کی طرف جاتا ہے کہ بڑا آدمی مر چکا ہے اب اس کے اندر سے ایک پنک کلر کے لائٹ نکل رہی ہے اچانکہ یہ بڑا آدمی ایک مونسٹر کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے وارڈ اور پولیس مین وہاں سے گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں لیکن اچانکہ ایک ٹری پولیس مین کو پڑ کے طرف کھیچ لیتا ہے اور اس کے موت ہو جاتی ہے اس کے گن لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر لیوینیا کے پاس آتا ہے وہ لیوینیا کو دیکھتا ہے کہ وہ عجیب سے ہو رہی ہے اس کی آنکھیں کو کلر بلکل چینج ہو رہا ہے اب وہ بھی ایک مونسٹر کی شکل میں چینج ہو رہی ہوتی ہے پھر اچانک ایک پرن کلر کا طوفان آتا ہے جس میں لیوینیا کہیں غائب ہو جاتی ہے جب ووٹ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لیوینیا کے فادر وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں کے بعد لیوینیا کے فادر ووٹ پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے باکس میں بند کر لیتا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا پنک کلر کا طوفان آتا ہے لیکن ووٹ اس کمرے میں ہی بند ہوتا ہے اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب چیزیں وائٹ ہو چکی ہیں سب کچھ وائٹ ہے وہاں کی ہوا سب کچھ وائٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ووٹ کہتا ہے کہ میں یہاں کا پانی کبھی نہیں پیوں گا یہاں کا پانی بلکل ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر ای مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ